دوستوں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دو بلکل ایک جیسی دکانوں میں کیوں ایک تو جم کے چلتی ہے اور دوسری بس کام چلا ہو بزنس ہی کر پاتی ہے لوکیشن سیم پروڈکٹ سیم جس پر کسٹمر بیٹھتا ہے وہ چیئر سیم لیکن دونوں کی سیل میں جمین آسمان کا انترہ کی کیوں ہے دوستوں ایسا ہوتا ہے سیلز کے کچھ فنڈامینٹلز رولز فولو نہ کرنے کی کاران نمشکار دوستوں میں اجے اج میرا اج میرا فیشن صورت سے ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت لگتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اج میرا فیشن دوستوں آج اس ویڈیو میں میں آپ کو سیلز بڑھانے کے کچھ اثر دار نیموں کے بارے میں بتاؤں گا جنہیں اپنا کر آپ اپنی بکری کئی گناہ بڑھا سکتے ہیں اور ہاں یہ طریقے کسی سپیسیفک انڈسٹری کے لیے نہیں ہیں آپ چاہیں جو بھی پروڈکٹ یا سرویس سیل کر رہے ہیں اس ویڈیو میں بتائی گئی یہ سیلز ٹیکنیک جرور آپ کے پام آنے کے اس لیے ویڈیو کو لاشت تک جرور دیکھئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز 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 سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن دبا لیجئے جس سے کی آپ کو ہمارے ویڈیوز سب سے پہلے ملتے رہے ہیں تو چلیے اب جانتے ہیں ان فنڈامینٹلز رولز کے بارے میں رول نمبر ایک جو لکھا ہوگا وہ ہوگا دوستو بھارت میں اکثر کہا جاتا ہے کہ جو لکھا ہوگا وہ ہوگا حالانکہ یہ بات آدھیاتمک سنس میں کہی جاتی ہے لیکن سیلز بڑھانے میں آپ اسی گیان کا پریوک کر سکتے ہیں کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اپنا سیلز ٹارگیٹ لکھا ہوگا ہونا چاہیں گے آپ کو مہینے میں پانچ کار بیچنی ہے دس ویکیوم کلینر بیچنی ہے یا سو ساڑیاں بیچنی ہے جو بھی آپ کا گول ہے وہ آپ کے پاس لکھت روپ میں ہونا چاہیے اور ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں اکثر آپ کی نظر اس پر پڑھ بھی رہے ہیں میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ لکھ کر خود کو ٹارگیٹ دینے سے آپ کی سیلز جرور بڑھیں گی دوستو ٹارگیٹ ہمیں ایکسٹرہ ایفرٹ کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے ہم سے وہ کرا لیتا ہے جو ہم آر دور پر نہیں کراتے جیسے آپ سوچ کر بھی عام دنوں میں صبح چار بجے نہیں اٹھ پاتے لیکن جب آپ کے پاس صبح چار بجے ٹرین پکڑنے کا ٹارگیٹ رہتا ہے تو آپ تین بجے ہی ہو جاتے ہیں اسی طرح جب آپ اپنا سیلز ٹارگیٹ بنائیں گے اور اسے لکھ کر اپنے پاس رکھیں گے تو آپ کی سیلز جرور بڑھیں گے رول نمبر دو کرم ہی پوجہ ہے جب میں چھوٹا تھا تب میرے پاپا کبھی خراب مارکس آنے پر ہم بھائی بینوں کو نہیں ڈاٹھتے تھے کہتے تھے مارکس کچھ اور نہیں بس آپ کی محنت کا آئینہ ہے آپ کے انک دکھاتے ہیں کہ پرچھا سے پہلے آپ نے کتنی محنت کی ہاں جب ہم محنت نہیں کرتے تھے تب وہ ہمارے کان جرور ایڈتے تھے سیلز میں دوستوں کرم ہی پوجہ ہے آپ end result کو بول جائیے بس اس result کو پانے کے لیے جو effort کرنا ہے اس پر فوکس کریے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو لکھا ہے وہ تب ہی ہوگا جب آپ کرم کو ہی اپنی پوجہ مانیں گے اس لیے سیلز بڑھانی ہے تو اپنے efforts میں کوئی کمی بلکل مت رکھئے دوستو آپ جانتے ہیں کہ جب تک میں گراہک سے ملوں گا نہیں تب تک سیلز ہوگی نہیں تو پھر بیٹھے نہ رہیں ملنے کا effort پورا کریں آپ جانتے ہیں کہ گراہک کی query تھی اور وہ آپ کے email کا wait کر رہا ہے تو اس email کو ڈھالے نہیں بھیج کر پورا دوستو کرم کو ہی پوجہ مانیں اور میں دھاوے کے ساتھ کہتا ہوں جب صحیح نصہ میں آپ کا effort لگے گا تو سیلز کی دسہ بدلنے میں پھر نہیں لگے گی رول نمبر تین سنو سمجھو اور بیچو دوستو میرے ٹائٹل سن کے آپ کو تھوڑا عجیب لگ رہا ہوگا لیکن میں اندر ڈیپ میں ان سب چیزوں کو آپ کو بتاتے پی جا رہا ہوں کہ یہ ٹائٹل میں نے کیوں رکھے تو دوستو تیسرا ٹائٹل ہے سنو سمجھو اور بیچو آپ کس سیلز میں ان کو پسند کریں گے اسے جو آپ کو کوئی بھی پروڈکٹ چھپکانا چاہتا ہے یا اسے جو آپ کو آپ کی نیڈ کے انسار پروڈکٹ دینا چاہتا ہے جاہیر ہے ہر کوئی دوسری ٹائپ کے سیلز میں کو پسند کریں گے تو کیوں نہ آپ بھی وہ دوسری ٹائپ والے سیلز میں بن جائیں اور ایسا بننا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے کسٹمر کی بات کو دھیان سے سننا ہوتا ہے سمجھنا ہوتا ہے کہ وہ ایکزیکٹلی چاہتا کیا ہے اور پھر آپ کے پاس اس نیڈ کو میج کرتا ہوا جو سب سے اچھا پروڈکٹ ہے وہ دکھانا ایسے کر کے دیکھئے سیلز نہ بڑھے تو بتائیے گا دوستو اسی نیم کو پولو کر کے ہماری کمپنی اج میرا فیشن کی سیل کئی گناہ بڑھ چکیے اور آج ہم ایک لاک سے ادھیک کپڑا بیعباری میں کو اپنے پروڈکٹس بیچ رہے ہیں اگر آپ کو بھی سنو سمجھو اور بیچو کا یہ نیم اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے گا رول نمبر چیار جو سیلزمن پروڈکٹس سے کرے پیار گراہک اسے کیسے کرے انکار بہت پہلے ٹی وی پہ ایڈ آتا تھا جو بیوی سے ایک انکل آتے تھے اور جب ہس بینڈ وائف ان کے سامنے خریدنے کے لیے پریشٹیز کا کوکر خریدنے کے لیے آتے تھے تو وہ کہتے تھے جو بیوی سے کرے پیار وہ پریشٹیز سے کیسے کرے انکار دوستوں میں نے اسی کو تھوڑا موڈیفائی کر دیا ہے جو سیلزمن پروڈکٹس سے کرے پیار گراہک اسے کیسے کرے انکار کہنے کا مطلب ہے کہ گراہک کو پروڈکٹ بیچنے سے پہلے آپ کو خود کو پروڈکٹ بیچنا ہوگا آپ کو اس کی quality میں اس کی design میں اس کی price میں یقین کرنا ہوتا ہے جب تک آپ خود اپنے پروڈکٹ کو اچھا نہیں سمجھیں گے آپ اسے ٹھیک سے بیچ نہیں دائیں گے اس لیے ایک اچھا سیلزمن اپنے پروڈکٹس سے ضرور بیار کرتا ہے سب سے پہلے وہ سویم اس پروڈکٹ کو خریدتا ہے اور اس سے پیار کرتا ہے اس میں confidence دکھاتا ہے تب وہ اپنے کسٹمر کو اس پروڈکٹ کو صحیح دنگ سے پرسینٹ کر پاتا ہے رول نمبر پانچ KYC دوستو بینک میں تو آپ نے بہت بار KYC سنا ہوگا لیکن business میں KYC کیا ہوتا ہے یہ KYC لیکن جب بات sales بڑھانے کی آتی ہے تو KYC کا مطلب ہوتا ہے know your customer کے ساتھ know your competitor مہا بھارت کا ید ہو یا world cup کا میچ دوسمن کو ہرانے کے لیے اس کی کمجوری کو سمجھنا بہت آوش شکھ ہے اسی طرح sales بڑھانے کے لیے ہمیں اپنے کمپیٹٹرز کے پروڈکٹ کے پروز اور کونز کا پتہ ہونا بہت جروری ہے دوسطو تاکہ جب customer ہم سے اس بارے میں سوال کرے تو ہم اسے پوری پکچر ٹھیک دن سے دکھا سکھیں اور اپنا پروڈکٹ کونفیڈنٹلی پیچھ کر سکھیں رول نمبر سکھیں دھان سے سنیے گا دوستو کنفیوز ماتو یہ بلکل بھی جو دکھتا ہے وہ بیچتا ہے پھر سے ایک بار بولنا چاہوں گا جو دکھتا ہے وہ بیچتا ہے کہتے ہیں جو دکھتا ہے وہ بیچتا ہے صحیح ہے لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ جو دکھتا بیچتا ہے جو سیلس میں یا سیلس وومن کسٹمر سے ریگولر ٹچ میں رہتا ہے بہت ادھک سمبھاؤ نا ہے کسٹمر اسی سے خرید داری کری دوستو سیلس میں پیسنس چاہیے ہوتا ہے پہلی بار میں ہی کسٹمر آپ سے کچھ خرید لے جروری نہیں لیکن جب سب پر good morning بھیج کر یا کسی نئے پروڈکٹ کی جانکاری دینے کے لیے یا اولی دیوالی ویش کرنے کے لیے کسی نے کسی طرح کرنے بھی جاتے اس پر اس رد نے بتایا بیٹا میں بیچ بیچ میں آرام کرنے نہیں اپنی کولھاڑی کی دھار تیج کرنے جاتا ہوں نویور سمجھ چکا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے ایک سیلس پرسن کو بھی سمائی سمائی پر اپنی سکلز کو شارپن جرور کرنا چاہیے مجھے ٹیکسٹائل بزنس میں تیس سال سے اوپر ہو چکے ہیں پھر بھی میں آئی دن کسی نہ کسی ویبینار سیمینار یا کونفرنس میں participate جرور کرتا ہوں آپ کو بھی موقع ملے خود کو بہتر بنانے کے لیے اپنا knowledge اور اپنی skills اپگریڈ کرنے کے لیے اس پر دھار لگانی چاہیے کسی بھی سیمینار میں ہو کوئی بھی ویبینار ہو چاہے کہیں بھی ہو آپ کو جب بھی موقع ملے تو آپ کو اس میں participate جرور کرنا چاہیے اس کے لیے آپ کوئی بھوک پڑھ سکتے ہیں کوئی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کوئی کورس کر سکتے ہیں یا کچھ اور لیکن اس پر کام جرور آپ کو کرنا چاہیے تو دوستو یہ تھے وہ نیم یہ تھے وہ اٹھپٹے ٹائٹل والے نیم جن میں آپ کی سیلز دیفینیٹل انکریز ہو سکتے ہیں آپ کے لیے میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیتا مہی پوجا ہے رول نمبر تین سنو سمجھو اور بیچھو رول نمبر چیار جو سیلز مین پروڈکٹ سے کرے پیار گراک اسے کیسے کرے انکار رول نمبر پانچ کی رول نمبر چھے جو دکھتا ہے وہ بیچتا ہے اور انت میں رول نمبر سات دھاد لگاؤ سیلز پسند آیا کرپیا کمنٹ میں جبور بتائیں اور اس ویڈیو کو بنانے میں اگر آپ کو میرا اور میری ٹیم کا ایفرٹ پسند آیا ہو تو اسے ادھک سے ادھک شیئر کر صحیح لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں آپ کا دن شب ہو منگل ہو ایسی منگل کامنا کے ساتھ اس ویڈیو کو یہ ویرام دیتا ہوں پھر ملوں گا کسی نئے ویڈیو میں نئے اٹھپٹے سے ٹائٹلز کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت